موسیقی 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 حدثنا حشام عن ابیه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو بهاؤلہ الكلمات اللہم انی اعوذ بک من فتنہ النار وعذاب النار ومن شر الغناء والفقر رواه ابو داود وبہی قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال حدثني عروت بن الزبیر عن المسور ابن مخرمت انه اخبره ان عمر بن عوفل انسواری وهو حليف لبني عامر بن لؤین وكان شهد بدرا اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدت ابن الجراح الى البحرین يأتي بجزيتها وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین وامر عليهم العلا ابن الحضرمی فقدم ابو عبید بمال من البحرین فسمعت الانصار بقدوم ابي عبید فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآه وقال اظنكم قد سمعتم ان ابا عبیدت قد جاء بشیئن قالوا اجل يا رسول اللہ قال فأبشروا واملوا مع يسركم فواللہ للفقر اخشا علیکم ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطط على من كان قبلكم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتهم یہ اس گزشتہ درس کا بقیہ اور تتمہ ہے جس میں مال و دولت اور دنیا کے بارے میں اعتدال کی بات کی گئی ہے کہ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور پسندیدہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں تو کسی توجہ کے لائق نہیں ہے لیکن آخرت کے لئے سواری ہے ان سے آخرت کے گھر کی بہتری کا کام لیا جانا چاہیے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اس میں حرام و حلال کی تمیز ہونی چاہیے اور اسے مقصد حیات بنانے کی بجائے وسیلہ حیات بنانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی کا مقصد اور نسب العین نہیں ہے نسب العین اور مقصد اللہ تعالی کی رضا اور اخروی کامیابی ہے البتہ یہ مال و دولت دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس سے مفر تو نہیں ہے اس سے نجات تو نہیں ہے اس سے خلاصی تو نہیں ہے پھر یہ اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ بھی ہے کہ اس کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے یہ عبادت کا حصہ ہے ظاہر ہے کہ اس پہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالی کے تمام احکام عبادات ہیں یہ نہیں کہ نماز کا حکم عبادت ہو اور مال کو درست طریقے سے استعمال کرنا یہ عبادت سے نکال دیا جائے یہ بھی عبادت ہے اسی سلسلے میں کچھ حدیث پہلے گزر چکی ہیں آج دو حدیثیں اور کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ام المومنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کلمات سے بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من فتنة النار وعذاب النار اے اللہ میں تجھ سے عذاب میں جلنے جہنم میں جلنے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانتا ہوں میں تیری پناہ مانتا ہوں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے ومن شر الغناء والفقر اور مالداری کے شر سے اور غربت کے شر سے فقر کے شر سے یہ ایک بحث اہل علم نے کی ہے کہ مال اچھی چیز ہے آخرت کے حوالے سے یا فقر اچھی چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے کہ دونوں چیزیں آخرت کے سوارلے کے لیے بھی ہیں اور اگر اس میں آدمی فیل ہو جائے تو آخرت برباد کرنے کے ذریعے بھی ہیں البتہ یہ بات بھی ظاہر ہے اور اختلاف سے بالا ہے کہ غناء میں اور مالداری میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا میٹھی اور ٹھنڈی آزمائش ہیں اور فقر اور غربت میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا مشکل آزمائش ہیں تو شاید جو مشکل آزمائش ہو اور اس میں انسان کو کامیابی ملے تو اس کے نمبر زیادہ ہوں گے اور جو آسائش اور آرام کی آزمائش ہو اور اس میں نمبر زیادہ ملے اس میں آدمی کو کامیابی ہو تو اس کے ساید اس کے مقابلے میں نمبر کم ہوں گے اور دوسرے حیثیت سے دیکھا جائے تو آسانی اچھی چیز ہے مطلوب چیز ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آسانی اللہ تعالی سے طلب کرے کہ میری آزمائش آسان ہو اسی لئے قرآن مجید میں مال کو فضل بھی کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ حلال مال کو فضل کہا گیا ہے حرام مال فضل نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا و تزہق انفسہم و هم کافرون سورہ توبہ میں ولا تعجبکا اموالہم ولا اولادہم ان منافقین اور کفار کی مال اولاد کی کسرت تمہیں تحجب میں نہ ڈالے یہ تو اللہ تعالی نے ان کو اس لئے زیادہ دیئے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا کہ اللہ تعالی اس مال اولاد کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگوں کے لئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں سزا کا ذریعہ بھی ہے ایسی نافرمان اولاد اور ایسی مال و دولت جو حرام طریقے سے کمائی گئی ہو ظاہر میں تو آدمی بڑا پھلا پھولا نظر آتا ہے لیکن اس کی مثالے سے شخص کی ہے جس کے جسم کسی بیماری کی وجہ سے پھول گیا ہو اور سادہ اور نادان لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا صحت مند آدمی ہے حالانا کہ صحت جسم کے پھولانے کا نام نہیں ہے کہ جسم پھول گیا ہے تو آدمی صحت مند ہے دور سے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت مند آدمی ہے لاغر کے مقابلے میں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت یعنی مسکین ہونے مسکنت کے لفظ کی بجائے مسکین ہونا غربت اور فقر کو ترجیح دی ہے دنیا کے مقابلے میں خود اپنے لئے اور دعا کی ہے کہ اللہم احینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین اور فقیر فقر اور غربت کی حالت میں دنیا میں رکھا کر اور مجھے موت بھی ایسی حالت میں آئے کہ میں مسکین اور فقیر ہوں اور قیامت کے دن مجھے مسکین ان کے صف میں اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے ان میں ایک دعائی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خب المساکین وحب المساکین مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے حالانکہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ مسکین کے ساتھ اور غریب کے ساتھ محبت نہیں کرتے دوست ہی نہیں کرتے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مالدار ہوتے ہوئے فقیر اور مسکین کو بھی دوست بنائے یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی تو ایک غریب اور فقیر کو اس کی فقر کی وجہ سے اپنے سٹیج اور اپنے سوسائٹی سے کم تر نہ سمجھے اور اسی کو بھی اس قابل سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کی دوستی کا وہ بھی دم بھرے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رہے جس طرح پہلے بتایا گیا کہ غناء اور فقر دونوں آزمائش اور آزمائش میں فعل ہونے کا بھی تصور ہے اور پہلو ہے اس وجہ سے اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے مالداری کے بھی برے اثرات ہیں مالداری کا بھی برا پہلو ہے اور فقر اور غربت کا بھی برا پہلو ہے تو اگر انسان مالداری کی حالت میں ہو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ حالت بدل ہو کر فقر کی حالت آ جائے اور انسان فقر کی حالت میں ہو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ حالت تبدیل ہو کر غربت کی حالت بھی آ جائے مالداری کی حالت بھی آ جائے فقیری کی بعد مالداری اور مالداری کے بعد فقیری یہ دونوں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں حالتوں میں انسان کو انسان جس حالت میں بھی ہو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حالت ضروری نہیں ہے کہ یہ برقرار رہے لہذا غربت کی حالت میں بھی یہ دعا مانگے اور مالداری کی حالت میں بھی یہ دعا مانگے کہ اگر میرے اوپر مالداری کی حالت بھی ہو تدمی میں اس مالداری کی حالت کے شر کا جو پہلو ہے اس سے تیری پناہ مانگتا اور اگر میں غربت کی حالت میں ہوں تو غربت کی حالت کا جو شر کا پہلو ہے میں اسی سے بھی آپ تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا مالداری کے جو شر کے پہلو ہیں وہ تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں تکمبر آتا ہے اس میں فرعونیت آ جاتی ہے لوگوں کے اندر اس میں نشہ آ جاتا ہے وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتا وہ مال کو پھر جمع کرنے کے دن میں لگا رہتا ہے پھر لگتا لگتا وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے خوشیوں میں اتنا وہ مگن رہتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اسے پروائی نہیں ہوتی اس میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب عام طور پر لوگوں کے اوپر اس وقت آئے ہیں جب وہ زیادہ خوشی میں مست اور مگن ہوئے تھے حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا کہ جنہوں کو کچھ دیا گیا اس پر وہ مست ہوئے اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً اچانک ہم نے ان کو پکڑا فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُون پس وہ ہر خیر سے نا امید تھے تو کبھی قرآن مجید نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو عزمایا گیا مشکل کی حالت میں لیکن وہ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا لیکن انہوں نے اسی حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اختیار نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک طریقہ تبدیل کیا عذاب لانے کے لئے حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ان پر سارے نعمتوں کے دروازے کھول دیئے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے تم برا کرتے ہو غلط کرتے ہو غلط کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کیوں کرتا تو اس تصور میں وہ مست ہونے لگے بھول گئے مکمل طور اپنے آخرت کو اپنے انجام کو خدا کے عذاب کو اس کے قہر و غضب کو اس کے احکام کو اس کی نافرمانی کے انجام کو سب کچھ بھول گئے تو اخذنا ہم بغدد تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے فقر میں ایک بھی پہلو شرکہ بھی ہے فقر میں بھی شرکہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ناشکرہ بن جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے بس اس کے ذہن کے اندر وہ ہی ہوتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو یہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس وہ بھی بھول جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا شکر کرنے کی بجائے اور محنت کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں عوض کے پاس تو وہ ہے اس کو دیکھو اور مجھے بھی دیکھو اس کو دیکھو میرے پاس تو یہ نہیں وہ نہیں وہ تو ناشکری کرتے کرتے کبھی وہ ناشکری تو کفر ہیں ناشکری کو تو کفر کہا گیا ہے کفر اس حدیث میں جس حدیث میں عورتوں سے خطاب کر کے نبی نے فرمایا تکفرنا جہنم میں تجھے زیادہ اس لیے دیکھا ہے کہ تم کفر کرتی ہو اے اللہ اے اللہ کے رسول کفر تو ہم نہیں کرتے ہیں زیادہ مومن ہے فرمایا تکفرنا لاشیر خامن کی ناشکری کرتی ہو ناشکری کو کفر کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو بطریقہ لا کفر ہے تو فقر کے خطرناک اور شر کے پہلو میں یہ شامل ہے کہ آدمی پھر صبر نہیں کرتا ناشکری کر دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کا بھی شکر اردانی کرتا ہمیشہ گلے شکوے پھر اللہ تعالیٰ کے شکوے انسانوں اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے سامنے شکوے کرنا انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے کرنا خدا نے مجھے تو یہ نہیں دیا مجھے تو دیکھو دیکھو اوہی تم کتنا بدبخت ہو کہ تم انسانوں سے اللہ کی شکایت کرتے ہو کسی رحیم و رحمان ذات کی شکایت ایک ایسے شخص سے کرتے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے شکایت تو کسی کی اس کے سامنے کی جاتی ہے جو اس کے پاس قوت ہو اس کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ زیادہ ہو اس سے زیادہ رحم کی امید ہو تو تم اللہ کی شکایت انسانوں سے کرتا ہو یہ کتنی بدبختی ہے تو اسی بدبختی میں ان دو بڑے بدبخت ان دو بڑے نقصانات میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالی رحمان و رحیم رب کی شکایت انسانوں سے کرتا ہے اور دوسرا وہ ناشکری پر اتراتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ الْغِنَا وَالْفَقْرِ یہ جملہ تو بار بار اللہ تعالی سے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں مالداری اور فقر دونوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا اس سے انسان کے ذہن میں توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ مالداری اور غربت میں توازن مال کے استعمال میں توازن یہ دوسری حدیث ہے عمر بن عوف انصاری جو بن عامر کا حلیف تھا اور بدری صحابی تھا یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کتاب المغازی میں دوسری جلد میں جب کتاب المغازی ختم ہوئی تو اس کے بعد غزوِ بدر کا تذکرہ اس سلسلے میں پھر بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے وَقَانَ شَهِدَا بَدْرًا جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فلان صحابی بدر میں شریک ہوا ہے اس کو ایک باب میں نقل کیا ہے تو بدری صحابہ کے نام یہ نہیں تو اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے باقی تو مضمون اس کا وہی ہے مال کے بارے میں لیکن کانَ شَهِدَا بَدْرًا کے لیے اس کو یہاں پہ لائے گیا جس باب میں یہ ہے اخبرہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدری صحابی اپنے شاگرد مصور بن مخرمہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا بحرین وہی ہے جو آج بھی بحرین ایک مستقل ملک ہے ان لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالحت کی تھی اور کچھ جزیہ دینے پر وہ لوگ راضی ہوئے تھے اور اسلامی حکومت میں ان کو شامل کیا گیا تھا اسلام لائے بغیر انہوں نے جزیہ دینے قبول کیا تھا تو ان سے جنگ نہیں ہوئی تھی تو جزیہ کا مال لینے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نام عامر ہے عامر اور یہ جراح غالباً اس کے دادا ہیں یا کچھ روایات کے مطابق والد ہیں لیکن اس کے والد کا نام عبداللہ بھی ہے تو اگر جراح ہی عبداللہ ہو تو پھر اس کا والد ہوا اور جراح اس کا دادا ہو تو پھر اس کے والد عبداللہ ہے اور جراح اس کے والد کے والد ہے ابو عبیدہ عامر عامر بن عبداللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین کی طرف بیجا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَلْعَلَىٰ عَلَىٰ 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 حَذْرَمِی علاء بن حَذْرَمِی کو ان کا امیر بنایا تھا بحرین کا ذمہ دار بنایا تھا فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین تو ابو عبیدہ نے بحرین سے اس مال کے ساتھ وہ تشریف لے آیا آیا مدینہ منورہ مال لے آیا جو جزیہ کا مال تھا جس پر صلح ہوئی تھی فسمعات الانصار بقدوم ابو عبیدہ تو انصار نے سنا کہ ابو عبیدہ بحرین سے آیا ہے اور کافی مال و دولت لائے ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مال و دولت اتنی تھی کہ کسی نے اتنی مال و دولت پہلے نہیں دیکھی تھی مدینہ منورہ کی مسجد میں اس سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا لوگ اس کو دیکھ رہے تھے مدینہ میں کیسا کسی خوشحالی آگئی ہے اتنا مال کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا فوافت یا فوافقت صلات الصبح اتفاق ایسا ہوا کہ سبو کی نماز کا وقت پہلے آیا وہ رات کو آیا ہوگا سبو کی نماز کا وقت ہوا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابو عبیدہ سبو کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے فلمہ صلی اللہ بہم الفجرہ جب سبو کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھڑائی ان صرفہ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جس طرح سلام پیار کر مختلیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے تو توجہ ہوئے فتعرضو له تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے آتے رہے جس طرح سلام پیار کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی اس طرح دیکھتا ہے مجھے بھی دیکھ لیں اسی طرح مجھے بھی دیکھ لیں اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج سبو کی نماز میں لوگ ذرا زیادہ آگئے ہیں بھیڑ زیادہ ہے جماع ذرا بڑا ہوا ہے تو مسکرا کر فرمایا ہاں تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے آئے ہیں فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حین رآہاہم جب لوگوں کو دیکھا وَقَالَ عُوْتَ فَرْمَایا اَذُنُّكُمْ میرا خیال ہے قَدْ سَمِعَتُمْ اَنَّا عَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْد تم نے سنا ہے ابو عبیدہ کچھ چیزیں لائے ہیں کچھ مال لائے ہیں قَالُوَ جَلْ يَا رَسُولِ اللَّهِ انہوں نے کہا ہاں اسی طرح بات تو ہے ہم سنا ہے تو سارے لوگ آئے ہیں مثل انسان تو ہیں مناماز کے لئے آئے ہیں انسان ہے ضرورت تو سب کی ہے قَالَ فَأَبْشِرُوْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو وَأَمِّلُوا امِّید رَخُو تمہیں مل جائے گا میرے لئے نہیں ہے تمہارے لئے ہے وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُم اور جو چیز تمہیں خوش کرنے والی ہے تم جیس چیز کے انتظار میں ہو جس خوشی کے انتظار میں ہو وہ چیز تمہیں ملے گی لیکن بات میں کروں گا وہ چیز تمہیں ملے گی لیکن پہلے میں تمہیں سمجھاؤں گا فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ اَخْشَعَ عَلَيْكُم اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان فقیر نہیں ہوگا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر کی وجہ سے گناہگار ہو جاؤ گے فقر تمہارے لئے شاید اتنی بڑی مسئیبت کا باعث نہیں ہوگا لیکن تمہارے لئے جو سب سے زیادہ بڑی ازمائش آنے والی ہے جس میں مجھے خطرہ ہے وہ مالداری ہے وہ مال کی زیادتی ہے مال کی زیادتی کے وجہ سے جتنے مسئیبتیں آتی ہیں وہ شاید فقر کے مقابلے میں زیادہ اس لیے ہیں کہ فقر کی وجہ سے جو زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور اس میں آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ صرف اس فقیر کی حد تک وہ ناکامی رہتی ہے جو فقیر ناکام ہوا شاید دوسرے لوگوں پر اس کا زیادہ اثر نہ ہو لیکن مالداری میں ناکامی کی وجہ سے جو فساد اور شر پھیلتا ہے وہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے ظاہر ہے کہ مالدار مال کی وجہ سے وہ کچھ کرے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک تو نہیں رہتا دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے آپ ایک فضل خرچی کو لے لیں ایک شخص اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کھڑتے کھڑتے اپنا دل کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہے باقی لوگوں پر اس پر کیا اثر ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اثر لے گئے کہ یہ آدمی مختاج ہے مجبور ہے تو ترس آئے گا لوگوں کو لیکن دوسرے لوگوں کی بربادی کا ذریعہ تو شاید نہیں بنے گا ایسی بربادی کا ذریعہ جس طرح وہ مالدار اس طرح مال کی نمائش کر کے اس کو فضول خرچ کر کے لوگوں کو گبراہی کا راستہ دکھاتا ہے فساد کا راستہ دکھاتا ہے کرپشن کا راستہ دکھاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو لوگ اس پر ترسلے کہ یار وہ اس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس اتما ہے تو سارے لوگ ناشکری پر آمادہ ہوں تو شاید اس وجہ سے اور یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ تمہاری امت کے ان لوگوں پر ان لوگوں پر جو تمہارے سامنے ہیں ان پر فقر کی وجہ سے اتنی بڑی مسئیبتیں نہیں آئیں گی ان پر جو آزمائش ہے آئیں گی وہ مالداری ہے اب فقر کا دور قریب گزر چکا ہے اب مالداری کا دور آ رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک دور کے بعد دوسرا دور ہوتا ہے المال غاد وراحن مال عربی کا ایک مطل جس کو مسل جس کو کہتے ہیں مسل مثال مشہور ہے غاد وراحن غاد سبو آنے والی ہے راحن شام کو جانے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سبو اور شام بدلتے ہیں اس طرح مالداری اور فقر بھی بدلتے رہتے ہیں آدم مالدار تھا تو غریب ہو گئے اور غریب تھا مالدار ہو گئے کچھ لوگ غریب تھے پھر مالدار ہو گئے ہیں کچھ مالدار لوگ تھے پھر غریب ہو گئے لَلْفَقْرَ أَخْشَا عَلَيْكُمْ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں درتا کہ فقر کی وجہ سے تم گمرار ہو جاؤ گے یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے یا ازمائش میں فیل ہو جاؤ گے وَلَكِنْ أَخْشَا عَلَيْكُمْ لیکن میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اَنْ تُبْسَتَ عَلَيْكُمْ الدُنْيَا کہ تمہارے لئے دنیا کھول دی جائے گی دنیا زیادہ کی جائے گی دنیا کا ساتھ سامان معلومتہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی کَمَا بُسِتَطْعَلَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لئے دنیا کھول دی گئی تھی کئی ادوار گزرے ہیں کئی ادوار گزرے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں اس کی تفصیلات معلوم جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں جو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے میں اس کے بارے میں نہیں معلوم ایسی امتیں گزری ہیں لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ان کے بارے میں اللہ کے بغیر کسی کو نہیں معلوم صرف اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھی تو پرانے دمانے میں بھی اسی طرح غربت اور فقر کی باتیں ہوتی تھی تم سے پہلے لوگوں پر ایک وقت شاید کئی اوقات ایسے گزرے کہ لوگوں کے لئے دولت میں بڑی فراخی پیدا کی گئی تھی دولت کی بڑی ریل پیل ہوئی تھی اور پھر کیا ہوا فَتَنَا فَسُوهَا تو اس دولت کی ریل پیل نے لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے دوڑے ایک دوسرے سے ایک ساتھ مقابلہ کریں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں دولت کی ریل پیل تھی اور دولت میں مسئیبت یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی اس کی بھوک بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے حالانکہ جو چیز زیادہ ہو جائے آپ کھانا زیادہ کھا جائے تو آپ کا دل چاپ جائے آپ کا دل بھر جائے بس یار کھا لیا کھا لیا زیادہ آپ چار پانچ دن مسلسل ایک چیز کھائیں اچھی اچھی چیزیں قیمتی قیمتی چیزیں آپ کہیں یار یہ تو مسلسل کھا رہا ہیں اب دل چاہتا ہے ایسی چیز کو کہا ہے جو سادہ سی چیز ہو جوار کی روٹی اور لسی کو دل چاہتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی بھوک مرتی نہیں ہے جس کی بھوک اور بھی یہ جو البقر ہے بیماری ہے جتنا بھی یہ زیادہ ہو اتنا زیادہ اس کی بھوک زیادہ ہو جاتی ہے فتنا فسوہا تم ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ظاہر ہے کہ آگے بڑھتا ہے وہ دوسرے کو پیچھے دکھلتا ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے کے لئے ضرور ہے کہ تم دوسری کو پیچھے دکھے لو پیچھے نہیں دکھے لو گے وہ بھی تمہارے ساتھ دڑے گا تو وہ بھی لے لے گا تو یہ تباہی فَتَنَا فَسُوْهَا کَمَا تَنَا فَسُوْهَا جس طرح پہلے لوگ اس دون میں لگے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے تھے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگے تھے کہ یہ کیوں آنگے جائے میں کیوں آنگے نہ جاؤں یہ کیوں اس کو حاصل کریں میں کیوں نہ حاصل کروں وَتُحْلِكَكُمْ كَمَا أَحْلَكَتْهُمْ اور جس طرح ان لوگوں کو تباہ برباد کیا تھا اس مقابلے میں اس مقابلے نے اور اس دون نے تو تمہیں بھی تباہ کر دے گا مجھے اس کا ڈر ہے مجھے اس کا ڈر ہے اور پھر مال تو تقسیم کر دیا لوگوں میں لیکن پہلے بتا دیا یہ انبیاء کی تعلیمات بھی عجیب ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلے بتایا کہ میں دے دوں گا تمہیں پر خوش رہو میں دے دوں گا لیکن سمجھانا پہلے ضروری ہے سمجھانا اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب لوگوں نے اپنے خواب بیان کیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی تمہاری روٹی آنے والی ہے کھانا آنے والے ہیں اس کھانے سے پہلے بس میرے پاس توڑا سا وقت ہے میں تمہیں تلسی ایک بات سمجھاؤں پھر تمہارے تعبیر بتا دیتا ہوں اور ابھی وقت ہے توڑا سا یہ انبیاء کی تعلیمات موقع موقع اور مخاطب کو مطمئن کر کے کہ اب تیرا جو سوال ہے کبھی کبھی آدمی ایک سوال کرتا ہے اس سوال کے لئے ایک تمہید باننے ہوتی ہے اس سوال کی ایک وجہ ہوتی ہے بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا جانچڑائی کرتا ہے لیکن وہ جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی بیماری کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا تو کہتے ہیں میں پہلے سے ایک بات کرنوں پھر آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں قرآن مجید میں دو آیتیں میں نے اس وقت سورہ النازعات اور سورہ القصص سے نقل کی ہیں فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَغْوَى جہنم اس کا ٹھکانہ ہے تغاہ جس نے حد سے تجاوز کیا حد سے تجاوز کیا مال کی محبت میں حد سے تجاوز کیا اس کے کمانے میں اس کے استعمال میں اور اپنی حیثیت جو جتنے بھی چیزیں ہیں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ترجیح دی دنیا کی موجودہ زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی دنیا بری چیز نہیں ہے لیکن آپ اس کو آخرت کے مساوی نہ کریں اور آخرت کے اوپر اس کو ترجیح تو بالکل نہیں ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى جس نے ترجیح دی دنیا کو آخرت پر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے ایک اور واقعہ ہے جو بہت انتہائی درجہ کا عبرت آموز واقعہ ہے قارون کا واقعہ اور اس میں جو مال و دولت کے بارے میں جو توازن کی بات ہے وہ بالکل ایک جامع بات ہے قرآن قرآن ہے ایک جامع بات ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَعْ عَلَيْهِمْ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرق تھا اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بغاوت اختیار کی یعنی گویا کہ اس نے ہارس ٹریڈنگ کی اس نے فلور کراسنگ کی ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوا اور فلور کراسنگ کی اس نے چت تبدیل کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا تو چاہیے تھا کہ وہ بن اسرائیل کا ساتھ دے لیکن اس نے اپنی چت تبدیل کر دی اور جا کر فرعون کے پاس کھڑا ہوا قرآن مجید نے سورہ المومن میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ إِلَا فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ إِلَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرُونَ كَذَّاب حامان قارون اور فرعون کو ایک سلسلے میں تو حامان تو اس کا وزیر تھا ہی فرعون ہی کے اس میں تھا لیکن قارون تو بن اسرائیل کا تھا اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا فَبَغَا عَلَيْهِ وَآَعْتَيَنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحُهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَةِ ہم نے ان کو ایسے خزانے دیئے تھے کہ اس کی چھابیہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کے لیے بھی گرامبان گزرتی تھی ان کے لیے بھی بڑا بوجھ بنی ہوئی تھی قرآن نے یہ تو نہیں نام لیا چھابی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سر پر اٹھا کے رکھ کے کھندے پر اٹھا کے چھابی جیب میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے تو آپ جیب میں دس چھابیہ رکھے وہ بھی آپ کے لیے شاید مشکل گزریں گی لیکن آپ حیران ہوں گے جیوشن سائیکلوپیڈیا میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیہ تین سو خچروں پر لادی گئی تھی تین سو خچروں پر لادی جاتی تھی تین سو خچر کتنا بڑا مبالغہ ہے بارحال اللہ کو علم ہے کہ کتنی بڑی چابیہ تھی یا مفاتح سے مراد خزائن ہے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوعُ بِالْعُصْبَةِ اُولِ القُوَّةِ مفاتح خزائن کو بھی کہتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ جب اس کی قوم نے اسے کہا لا تفرح زیادہ مستی نہ کرو زیادہ خوشی سے اچھلو مت زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو مستی کا اظہار نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اللہ تعالیٰ مست لوگوں کو پسند نہیں کرتا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر بنا اسی کا طالب بن وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنیا اور دنیا میں سے بھی خوشی کا اپنا حصہ مت بھول وہ بھی حاصل کر لیکن وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ لوگوں کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضَ وَالْزَمِينَ مِنَ فَسَادَ مَتْ پھیلَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب اس میں سے ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ میں آج کئی وقت تک سوچ رہا تھا اور میں نے کئی تفسیریں دیکھی لیکن مجھے اس کا نہیں مل سکا کہ قوم بنی اسرائیل ہے قوم نے اس کو کہا ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کے لوگوں نے کی لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا ہے اس موقع پر اس موقع پر قرآن نے قوم کا نام لیا اس قَالَ لَهُ قَوْمُهُ جب اس کی قوم نے فیرعون کو قارون کو کہا کہ لا تفرح زیادہ مستین اور یہ باقی باتیں بھی قوم نے کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں کچھ سمجھدار لوگ تھے پیغمبر کے ایسے شاگرد ہونے چاہیے جو پیغمبر کی بات کو سمجھے اور پیغمبر کے وارثوں کے لئے بھی ایسے شاگردوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی بات کو پوری طرح سمجھ جائیں یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں اور شکوا بھی کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ اپنا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ذہن بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس لئے میں اس نکتے کو اس وجہ سے میں نے وضاحت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل وہ درست بات سمجھ لی تھی اور ایسے انتہائی متوازن انداز میں برموقع اور برمحل ایک یہ ہے کہ قوم نے یہ بات کی اور دوسرا وہ رجل مومن ہے جس نے فرعون کے ادربار میں بات کی یہ دو مثالیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی شاگردوں کی تو شاگردوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بات کو پوری طرح سمجھیں اور برموقع اور برمحل متوازن انداز میں وہ بات پیش بھی کر لیں قرآن پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا پھر پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ لا تفرح مستی کیا ہوتی ہے مستی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک چیز کو اتنی اتنی اہمیت کے ساتھ لے لے کہ مجھے جو چیز ملی ہوئے وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے پھر اس کا ذرف اتنا چھوٹا ہو کہ وہ اسے چھلک جائے چھوٹی چیز میں آپ زیادہ چیزیں ڈالیں تو وہ اس میں سماتی نہیں ہے وہ اسے چھلک جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں تو وہ چھلکتا ہے وہ آپ ایسے باہر ہو جاتا ہے وہ اس کو قابو اور حضم نہیں کر سکتا اس خوشی کو حضم نہیں ہے اس کا ذرف چھوٹا ہوتا ہے حالانکہ دولت ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی انسان کا ذرف اور پھر مسلمان کا ذرف اس کو برداشت نہ کر سکے دولت اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے کہ انسان کا ذرف اس کی اتنی کسرت کو برداشت نہ کر سکے اور پھر مستی تب آتی ہے جب آدمی مال اور دولت کو عزت اور کرامت کا میعار سمجھے کہ عزت والا وہ ہے شرافت والا وہ ہے عقل اور فکر والا وہ ہے معزز وہ ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو اور دولت کو عزت اور وقار اور تکریم کا میعار بنا دے اور پھر اسی نتیجے سے انہی سوچوں کی بدولت انسان کے دل و دماغ میں ایسی ہوا بھر جائے کہ پھر وہ مستی میں کسی کی بات نہیں سنتا جھوم جاتا ہے یہ شراب کا نشہ کیا ہے مستی ہے پھر آدمی سنتا نہیں ہے سوچتا نہیں ہے اس کی سوچ اور اس کے عقل پر پردے پر جاتے ہیں یہ بھی ایک نشہ ہے دولت کا نشہ یہ اردو میں یہ لفظ ہے دولت کا نشہ اقتدار کا نشہ یہ پھر نشہ ہے جس طرح نشہ میں آدمی دھتھ ہو جاتا نشہ میں آدمی مدھوش ہوتا ہے اسی طرح دولت کا نشہ بھی ایسی چیز ہے جس میں آدمی مدھوش ہوتا ہے لا تفرح اتنی مستی نہ کر اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین پھر اللہ کو ناپسند ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا رب ہے جب اس کے نزدیک تم ناپسندیدہ بن جاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا دوسری بات میں یہ نہیں کہتا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے تمہارے پاس اس سے ایک سوال پیدا ہوتا تھا اچھا یہ مال پر اچھی چیز نہیں ہوئی کہ میں نہیں نہیں مال ہے لیکن اس سے مستی اچھی چیز نہیں ہے مال کا ایک بہتر پہلو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے آخرت کا گھر ڈونڈ ایک آدمی کے پاس جب مال و دولت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے کوئی اچھا ٹھکانہ ہو کوئی اچھی جگہ ہو میرے لئے میرے دوستوں کے آنے کے لئے خود میری رہائش کے لئے میرے بچوں کے لئے میرا ٹھکانہ اچھا ہو تو قرآن مجید اس کی توجہ اس ٹھکانے پر وہ مومن جو مسلح مومن تھے وہ ان کی توجہ آخرت کے ٹھکانے کی طرف یہ دنیا کا ٹھکانہ بھی یہ تو بتائے بغیر بھی تم ویسے بناتے ہو اور بنایا بھی ہے تم نے لیکن اب آخرت کا ٹھکانہ بنا جائے اصل ٹھکانہ وہی ہے زیادہ دیر ہم نے وہاں رہنا ہے جہاں پہ زیادہ دیر رہنے والا زیادہ دیر جہاں پہ رہتا ہے زیادہ وقت کے لئے جہاں پہ جانا ہو جہاں پہ رہنا ہو اس گھر کو زیادہ اچھا بنا ہم جب گھر بناتے ہیں تو گھر کے قریب ایک جونپ ٹی سی بناتے ہیں ایک سادہ سا کوٹہ بناتے ہیں ایک سادہ سا کمرہ بناتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کبھی کبھی آدمی آجاتا ہے حساب کتاب کرتا ہے دیکھ بال کرتا ہے اور اصل گھر وہ ہوتا ہے جو وہ اس کے ذریعے بناتا ہے اس میں اس تھوڑا سا رہتا ہے کبھی کچھ وقت کے لئے آتا ہے وہ اس کے لئے مستقل جگہ نہیں ہوتی جب وہ بنگلہ بن جاتا ہے پھر اس کو ہٹا رہتا ہے کہتے ہیں بس کی ضرورت نہیں ہے پھر وہاں بھی نہیں رہتا تو دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ ایک عارضی طور پر ایک چیز بنا دی ہے اس لیے بنائی ہے کہ میں اپنا ایک محل بنا رہا ہوں اپنا گھر بنا رہا ہوں اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے آخرت کا گھر بنانے کے لیے ہم اس گھر کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے کی ہمیں ضرورت ہے یہ دنیا وہ کمرہ ہے چھوٹا سو اور اسی چھوٹے کمرے میں سے ہم یہ اس سے کام لے لیں کہ اس اصل گھر بنانے کی فکر کریں دیکھیں کیسا بن رہا ہے ٹیک بن رہا ہے غلط بن رہا ہے کتنا بن گیا ہے کیسا بن گیا ہے تو یہ آخرت کا گھر ہونا چاہیے وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ یہ گویا کہ صدقات واجبہ فرض زکاة اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوا یہ ضروری ہے کہ تم دو پھر اچھا میں لوگوں کو دے دوں آخرت کا گھر بناوں تو پھر میرا کیا بنے گا میرے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا پیسے میرے ہیں دولت میرا ہے میری ہے اور میرے لئے کچھ نہیں نہیں وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا نہیں دنیا میں تجھے جو مال ملا ہے اور اسی مال کے مطابق زندگی گزارنے یہ تمہارے لئے ناجائز نہیں ہے ہر شخص کا لِيُنفِقْ ذُو سَعْتِم مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهُ جس کے پاس فراخ دولت ہے وہ اپنے پر اپنے بچوں پر اپنے دوستوں پر اسی کے مطابق خرچ کریں اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ گزارنے کریں وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اسی نکتے کو دیکھ کر آپ کو عبادت کا لفظ یاد آنا چاہیے کہ لَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے اسی کے مطابق اپنے بجٹ اور اپنے حالات کے مطابق اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق تم اپنے لئے زندگی کا سامان کر لو یہ نہیں کہ تم ہو تو لکپتی اور کرولپتی اور رہتے ایسے ہو کہ لوگ کہیں کہ تمہیں زکاة دے دیں امام بوہنیف رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے اس کے سامنے ایک غریب آدمی آیا غریب نہیں تھا مالدار تھا لیکن اس کے کپڑے ایسے تھے کہ امام بوہنیفہ کے پاس پیسوں کا ایک گوچہ تھا اس کے آگے پھینک دیا امام بوہنیفہ تو بھرے مالدار تھے بھرے مالدار تھے جب ان کا قافلہ آتا تھا تو پورے کوفہ کے شیر میں کسی دوسرے شخص کا قافلہ نہیں آتا تھا کہ امام بوہنیفہ کا قافلہ گدر رہا ہے کسی اور کے لئے جگہ نہیں ہے پینک دیا تو اس نے کہا کیوں مجھے دے دیا میرے پاس تم سے زیادہ ہے اس نے کہا زیادہ ہے تو پھر یہ پینا کیا ہوا ہے کیا پینا ہوا ہے اس نے کہا بس میں اس کو پسند کرتا ہوں نہیں حدیث سنا دی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر ایک نعمت جب اس کو دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا اثر بھی اس پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اذا انعم علی عبد نعمت احب ان یرا اثرها علیہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں نے جب اس کو نعمت دی ہے تو اس کے اثرات بھی اس پہ ظاہر ہو جائیں اور پھر امام بوہنیفہ نے کہا تم نے تو مجھ سے مانگا نہیں تھا تم نے تو مجھ سے مانگا نہیں تھا لیکن تمہاری حالت نے مجھ سے مانگا تھا زبانِ قال نے نہیں مانگا تھا زبانِ حال نے مانگا تھا تمہیں نے دے دیا میری حالت کو دیکھو میری حالت کہتے ہیں کہ الحمدللہ اور تیری حالت نے کہا کہ آتنی مجھے دے دو تو میں نے دے دیا اب تمہاری حالت بہتر ہوئی کہ میری بہتر ہوئی تو مطلب یہ تھا لا تنس نصیبك من الدنیا یہ نہیں اس تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بس ملن بن جاؤ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر لگو مسکین لگو نہیں اپنے پر بھی خرچ کرو ولا تنس اچھا کھاؤ اچھا پھیو اچھا پہنو اپنی مالی حالت کے مطابق لیکن جب خود پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات آگئی تو پھر دوسرے کی دیکھیں نا یہ دونوں پہلو بے پہلو دنیا بھی آخرت بھی پھر بھی دنیا بھی آخرت بھی اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اور جب خود اپنے پر خرچ کی بات آئی تو پھر کتے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو اللہ نے بغیر کچھ لیے تجھے دیا ہے تم بھی بغیر کچھ لیے لوگوں کو دو اللہ تعالی نے تجھ سے کچھ لیا تو نہیں ہے کہ تمہیں اتنا دیا ہے تم بھی لوگوں سے کچھ لیے بغیر دو احسان کر دو نیکی کرو لوگوں کے ساتھ اور پھر اگر اس پہ بھی بچ جائے بہت زیادہ ہے تمہارے پاس تو یہ نہ کرو کہ مسجد بھی چلاو اور میخانہ بھی چلاو کہتے ہیں لوگ اچھے کام کہتے ہیں یہ جو برے کام نئی جیس نے تو مسجد بھی بنائی ہے یہ تو فضول خرچ سے شراب خانہ اور جوہ خانہ چلاتا ہے نئی نئی جیس نے فقیروں کو بھی کلاتا ہے رشوتوں میں بھی لیتا دیتا ہے اور طالب علموں کو مدرسے میں بھی بیجتا ہے کلاتا ہے دونوں کام نئی نے دونوں کام نہ کرو نا احسان کرو اللہ تعالی کے لیے دو آخرت کا گھر بناو لیکن ولا طبغل فساد فی الارض اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم کہو چلو نیکی بھی ہو جائے کچھ مسجدوں میں بھی بات ہو جائے اور کچھ ان کو بھی رازی کیا جائے ان کو بھی رازی کیا جائے دونوں 똑قوں کو رازی کیا جائیں یہ دنیا کے لیے ضروری ہے اور یہ آخرت کے لیے ضروری ہے یہ تو فساد کی بات ہے اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ زمین میں فساد مت پھیلاؤ فساد کیا ہے اب ان تین چار باتوں کو دیکھے کہ ان کی زد فساد ہے فساد تو آپ دیکھتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے کیا فساد پھیلتا ہے فضل خرچی میں کیا فساد ہوتا ہے خرید و فروخت میں کیا فساد آج کل ہمارے ہاں کیا فساد ہو رہا ہے بقاو مال بن گئے ہیں سارے لوگ جس کسی کے پاس انڈیا سے کوئی آجیا کرون و روپے اس کے پاس ہو آپ کی پوری اسمبلی خرید لے فساد ہے فساد لیکن یہاں پہ دیکھو قرآن کو قرآن کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے فساد کیا ہے لا تفرح مستی نہ کرو مستی کرنا فساد ہے مال و دولت کی وجہ سے مستی کرنا فساد ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدارالآخرا مال کو آخرت کا گھر سوارنے کی بجائے صرف دنیا کا گھر بنانا یہ فساد ہے صرف دنیا کے گھر بناتے ہیں اور آخرت کو بھولتے ہو یہ فساد ہے وَلَا تَنسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا یہ بھی فساد ہے کہ آدمی مالدار ہوتے ہوئے خود اپنے اوپر بھی خرچ نہ کریں ہمارے ہاں قصے بنائے گئے ہیں کچھ ٹیک ہوں گی کچھ غلط ہوں گی کچھ میں مبالغہ ہوگا فلان بہت بڑا مالدار تھا سب کچھ تج کر کے ملنگ بن گیا فقیر بن گیا درویش بن گیا آج میں اس پہ سوچتا رہا کہ یہ معاشی لیاس سے غلط ہے اس لیے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت تھی آپ کے پاس ایک طریقے سے جمع ہوئی تھی آپ نے ایسے لوگوں کو دے دی اور بے شمار اور بے دریق دے دی ان کے لئے حوالے کر دی جن کے پاس وہ مخت میں آئی وہ اس کی قدر نہیں جانیں گے وہ وہی فساد کریں گے تو یہ فساد ہے آپ کو اللہ تعالی نے جو دیا ہے آپ اس کو خرچ کریں اس کو اپنے پاس رکھیں اس کو فضول نہ اٹھائیں اس میں سے بات نہ یہ ازمائش ہے ازمائش کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے تھوڑا دیا ہے یا ازمائش کے لئے دیا ہے آپ اس کو پھینکا بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آزمائش سے بھاگتے ہیں آزمائش سے بھاگنا بھی فساد ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے عمل سے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ اگر یہ مال و دولت میرے پاس ہوئی تو میں فیل ہو جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو فیل ہو جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو کمیات دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ بس صرف غریب لوگ امتحان میں پاس ہوں گے مالدار لوگ فیل ہو جائیں گے تو یہ فساد نہیں ہے بلکل فساد ہے یہ ترزی عمل فساد کا ترزی عمل ہے یہ نکتے ہیں وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَكَ وَأَحْسِنَ لوگوں مالدار ہوتے ہوئے لوگوں کو بغیر معاوض ہے کہ کچھ نہ دینا کہ مجھے دے دو تو میں دے دوں گا یہ تو فقر ہے یہ تو ایک مزدور آدمی ایسا کرتا ہے کہ میں مزدور ہی کروں گا تم مجھے دے دو گے تم احسان کرو تمہارے پاس زیادہ ہے تم لوگوں کو بغیر کسی کے ریٹرن کے بغیر کسی فائدے کے بغیر کسی بینفٹ کے لوگوں کو دو وہ احسن کمان احسن اللہ اور مالدار ہوتے ہوئے بھی تم اس کی زیادہ فقیر ہے مسکین ہے اور تم کہتے ہیں کہ میں دے دوں گا کم از کم میرا شکریہ تو ادا کرو میرے بارے میں پروپیگنڈا تو کر لو آپ کو پتہ ہے نا کچھ مالدار لوگوں کی حالتی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں اسی طرح ہے وہ اگر کوئی آدمی بھوکیا مر رہا ہو تو اس کو نہیں دے گا اس لیے اس میں اس کی شورت نہیں ہوتی لیکن ایسے کاموں میں وہ لاکو کروڑوں لٹھاتا ہے جس میں اس کو ایک بڑی کرسی مل گئے ہو جو فلان سخت نے اور فلان کا نام لکھا ہوگا اس کے نام کی تختیاں ہوں گی بینر لٹکائے ہوں گے سٹیج پر اس کا نام لیا جائے گا فلان نے جی اس نے پیسے لگائے اس نے اتنا کام کیا اس نے اتنے پیسے اس میں لگائے اگر یہ نام نمود نہ ہو وہ کسی کی کوری پیسہ نہ دے چاہے وہ غریب مر رہا ہو تو یہ ہے فساد وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ یہ ہے مال و دولت کے بارے میں درست رویہ جو قرآن اور سنت میں ہمیں دیا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھے اور عمل کی تفیق